وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور دیکھئے کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ قرآن حقیم میں ٹاپک بار بار آیا ہے چاہے کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو بارال دنیاوی اعتبار سے جب اسے دعوت و تبلیغ میں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے لماعت انسان کے اوپر آ جاتے ہیں کچھ تو اس پہ خود آتے ہیں اور کچھ جو اس کو سمجھانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو اس قسم کی مات دے رہے ہوتے ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کیے ہو گیا تو اللہ سے بند ہے تو ٹھیکا لے دین دے کامدہ پوری دنیا ہے لوگوں نے پتا نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ اتنا ختمناک لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بیعاف کے پر کھڑے ہیں کیا؟ نہیں نبی علیہ السلام کیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جب برائی دیکھے تو ہاتھوں سے روکیں ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کم مس کم زبان سے روکیں اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے لیکن دل والے گونڈوز میں فرمایا ذالک اضعف الیمان اتبیل کل لولا لنگڑا قسم دا ایمان ہے کیا ہم زبان سے بھی کسی برائی کو برائی کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور دل پہ ہی اور دل میں بھی زیادہ عرصہ برائی برائی نہیں رہتی ہے یہ حقیقت بات ہے جب زبان سے آپ اظہار نہیں کرتے تو آستہ آستہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں زبان سے کم مس کم بات کرنی ہے گونگا شیطان نہیں بننا اسلام تو کہتا ہے ہاتھ سے بھی روکنے برائی کو کتنے برسن لوگ روکتے ہیں الٹا جو بچارہ زبان کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف براتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے ہاتھ کیا ہے یہ آپ کو غلط دین بتا کے گئے ہیں دین اصل میں یہ ہے کتاب از انت میں اس کو لوگ آ کے سمجھا رہے ہیں یار تو اللہ نے مندر اڈا اڈا رسک لے رہے ہیں لوگ تیرے خلاف ہو جانگے تو یار یہ بات تو آپ نبی علیہ السلام کو اصل میں سمجھا رہے ہیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بات پہنچا نہیں ہیں لوگوں تک ظاہر ہے الحق مرن عربی میں محاور ہے حق کڑوائی ہوتا ہے آپ جتنے مرضی ایسا نداز میں بات کریں جو حق اور سچ بات ہے وہ چوب جاتی ہے اگلے بندے کو جس نے بات نہیں ماننے تو اس کا کبھی یہ سلوشن نہیں ہے کہ وہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے کہ نبی علیہ السلام کو سپیسیفکلی اور آپ کے صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ کافروں کی باتیں نہیں ماننی ہے ان کی پروانی کرنی وَلَا تُعِلْ کافرین کافروں اور نہ پروا کرو ان کی طرف سے آئی بھی تکلیف اور عذیت کے اوپر کہ یا رب مجھے ان تکلیف میں انہوں نے ڈال دیا ہے تو اب میں دین کا کام چھوڑ دوں یا میں بیک فوٹ کے اوپر چلا جاؤں دیکھیں شعبِ ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سال تک کس طرح گزارا کرنا پڑا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے سعاد ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ تین سال تک ہماری حالت یہ تھی کہ ہم پتے کھا کے گزارا کرتے تھے اور جس طرح بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں اس طرح ہم ہمارے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا تو کیا انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور پھر میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ پونے دو عرب یہ چلیں احتیاطاً ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں ایک مسلمان میں بھی ایسا نہیں ہونا کہ جو نر بن کے سی طریقے سے بات کرے اور کھڑا ہو جائے بخالفت کے لیے ان باطل لوگوں کی کہ جنہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ کوئی اور کام کرے گا بھئی کون کرے گا کام جس کو سمجھ آئے گی وہ کرے گا کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب کے عامل دن دے سکتے ہیں خطر نہیں یہاں تو لوگ غلط باتیں ممبر کے اوپر بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی ٹینشن لیس کرنے کے لیے انجین نیر صاحب کو فون کر دیتے ہیں وہ جی آج فلاں مولوی صاحب نے ممبر کے اوپر یہ بات کر دی ہے تو میں پھر اسے پہلا سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو نہیں پتا ہی انہوں نے بات غلط کی ہے کہتے ہیں نہیں پتا ہے تو ساری دنیا کی مصیبتیں ان کا بوجھ میں نہیں اٹھانا ہے آپ کے زبان نہیں اللہ نے آپ کو دیا آپ گونگے شیطان ہیں کہ آپ کم از کم اس لیکچر کے بعد ہی ان کو بند کمرے میں لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ آپ حدیث اور واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں گئی جھوڑ کوئی بیان کرے گا تو میں نے پریکٹیکلی جا کے وہاں پہ لاؤں گئی اصلاح کرنی ہے اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے ہر بندہ جو جہاں پر ہے وہ ذمہ دار ہے تم بہترین امت ہے اس لیے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو بہترین امت کہا گیا ہے اس لیے سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بلند مرتبہ ہے اس وجہ سے امت کا بھی بلند مرتبہ ہو گیا نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت کی برکت سے کہ چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا نبیوں علیہ کام آپ اس امت نے کرنا ہے یہ ہے وجہ جس کی ایسا ہی امت افضل ہے اور وہ کام امت کار رہی کوئی نہیں ہے امت کار رہی ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے چور ہیں تھگ ہیں فرادی ہیں بے نمازی ہیں آرام خور ہیں سانو انجی قبول کر جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے امت نے یہ سمجھ لیا آیا جائے یہ ریزلڈ نکالا ہے امت نے حالی کہ امت کو بتائیں کہ یار امت کی افضلیت کس بنیاد کے اوپر تھی نبی علیہ السلام کی نسبت کی ایسے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو کام ملا ہے اس امت کو نبیوں والا کام اس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے اور وہ کیوں کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ساری ٹینشن مجھے ریلیز کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں نے کیا کرنا ہے میری ایک لاکھ فوٹو کا آپ یہ کرا لو فیر تو جگہ جگہ بانے دیو نہیں آپ جدر ہیں غلطی دیکھتے ہیں ایساں طریقے سے آپ ہائی لائٹ کریں آپ کو ٹینشن ہوتی ہے بجائے مجھے فون کر کے آپ خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کم اس کا مجھ سے پوچھ لیں وَتَوَكِّلَ عَنَ اللَّهُ اور توقل اللہ پر کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ اور اللہ آپ کے لئے کارساز کافی ہے دیکھ لیں کیا ایک وہ حالت ہے کہ ایک شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلتے ہیں اپنے بستر پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹا کے جاتے ہیں کہ مانتے واپس کر کے آجانا اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب غار سور کے اندر جو سورہ توبہ میں میں ذکر آتا ہے کہ جب تم دونوں غار میں تھے اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ یعنی اس حالت میں جب آپ مکہ سے نکل رہے ہیں اور یہ یکم ہجری کا واقع ہے اور آٹھ ہجری میں آٹھ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیے سے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں اور جب مکہ سے نکل رہے ہیں سوراکہ ابن جوشم سوراکہ ابن مالک جو مخبری کرنے کے لیے ہے اس کا گھوڑا دھاس گیا واپس نہیں جا سکا دو تین مارے ایسا وہ اسے سمجھا گیا بھی یہ اللہ کے پیغمبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکو نبی علیہ السلام نے کہا سوراکہ کو بشارت دے دو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں کسرہ پرشین امپائر اور وہ کسرہ جو اس کا ہیڈ اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں اس وقت تو سوراکہ نہ بھی سوچا ہوگا کہ اپنی جان بجا کے رات کے ہندیرے میں یہاں سے جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پرشین امپائر گرے گی اور اس کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہو گئے اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور وہ علیہ السلام کے دور میں وہ وقت آیا ہے سیدنا عمر نے بلا کے پھر سوراکہ کو وہ پورا کسرہ کے لباس پینایا اور اس کے بعد کہا اتار دو یہ مومنین کا مال ہے انہوں نے سمجھے یہ مجھے گفٹ ہو گیا انہوں نے کہا نا نبی علیہ السلام نے صرف کہا تھا دیکھا ہے بس اتنا اس سے زیادہ نہیں یہ مومنین کے بیت المال ہے تو رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی کسی نے سوچا تھا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ پہ توقل کریں اللہ تعالیٰ بہتر کا ارساز ہے